پاک پتن کے نواہی گاؤں میں بوسیدہ گھر کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے چار افراد جانبہاگ جبکہ دو زخمی ہو گئے امدادی ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا پاک پتن کے نواہی گاؤں اکتر ای بی میں رمضان نامی شخص کے گھر کی ایک دیوار گر گئی ملبے میں رمضان کی والدہ اور بیٹی دب گئے گھر کی افراد دادی اور پوتی کو نکالنے کے لیے ملبہ ہٹا رہے تھے کہ کمرے کی چھت گر پڑی واقعی کی تلاہ ملنے پر گاؤں والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کام شروع کیا اور ملبے میں دوے افراد کو نکالا نکالے گئے افراد میں سے چار موقع پر ہی جانبہاگ ہو گئے جبکہ دو زخمی تھے امدادی ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا جامحہ کفرات کی شناخت چودہ سالہ جواد رمضان بارہ سالہ شہزاد رمضان آٹھ سالہ بیٹی فرہ رمضان اور شریفہ بی بی کے نام سے ہوئی ہے آٹھ سالہ شان رمضان اور محمد رمضان شدید زخمی ہیں وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے حادثے میں ایک قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس کیا انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ زخمی افراد کو علاج مالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں